موسیقی 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 کرپشن پر زیرو ٹولرنس نیتی کے تحت رشتچاریوں پر نکیل کسنے کی روایت یوگی سرکار کی دوسری اننگ میں بھی بادستور جاری ہے سرکاری دفتر میں بیٹھا چھوٹا بھشت کرمچاری ہو یا پھر جلے میں تینات کوئی بھشت کنیکچر ہر کوئی سی امیوگی آدھتنات کی رڈار پر ہے ہر چھوٹے بڑے ادھکاری کو معلوم ہے کہ اس نے اگر کرپشن سے دوستی کی تو اسے نہ صرف نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا بلکہ جیل کی سلاکھوں سے بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مانی مکہ بانتری جی کا زیرو ٹولرنس کا جو ایک پورا موڈل ہے جس میں کوئی بھی کرمنل ہو چھوٹا یا بڑا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اس کا بہت پرباب پڑا ہے اب کی بار سی امیوگی بھشت اچار پر قرارہ پرہار کرنے کی موڈ میں نظر آ رہے ہیں تب ہی تو محض چوبیس گھنٹے کے دیتر بڑے بھشت ادھکاریوں پر کاروائی سی بیوروکریسی میں ہڑکم مچا ہوا ہے بھشت اچار کے معاملے میں شکروبار کو پہلے سون بندر کے نظر آدھکاری ٹی کے شیبو پر گاج گری تو شام ہوتے ہوتے غادی آباد کے ایس ایس پی پوون کمار بھی نیلم بیت ہو گئے رشت اچار کے معاملے میں لپت ہونے کے چلتے دونوں آدھکاریوں پر کاروائی کی گئی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب رشت اچار کے آروپوں میں گیرے آدھکاریوں پر سی امیوگی کا چابک چلا ہو پچھلے پانچ سال میں ہزار سے زیادہ چھوٹے بڑے کرپٹ ادھکاریوں پر سی امیوگی کا بلڈوز ارچولا ہے اترپدیش میں دوبارہ سے ستہ میں آئی یوگی سرکار ایک بار پھر سے ایکشن موڈ میں دکھائی پڑ لئی ہے یہی بضع ہے کہ آپ تمام بھرشت ادھکاریوں پر لگاتار کاروائی کا سلسلہ جاری ہے مشاہ لگونشی دی میڈیا لکھنو تو یہ تصویر ہم نے آپ کو دکھائی ہے پچھلے چوبیز گھنٹے کی ہم بات کر رہے ہیں تو دو بڑے ادھکاری جن پر گاج گری ہے اور یہ سندیش اور سنکیش صاف کر دیا ہے سرکار نے کہ ابھی انہوں نے شپت لی ہے یوگی آدھتنات نے شپت لی ہے اور ایک مہینہ بھی نہیں بیتا ہے اور اس سے ٹھیک پہلے اس طرح کی بڑی کاروائی ہو رہی ہے پچھلے پانچ سال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پچھلے پانچ سال میں جن کے اوپر گاج گری ہے اور جو برشتاچار میں لپ تھے تو یہ ایک بات تو صاف ہے کہ اب آگے آپ برشتاچار نہیں کر سکتے ہیں اپنے کام میں اگر ڈلائی بڑھتیں گے تو آپ کو سزا بھکتنی پڑے گی ہمارے ساتھ خاص پینل جوڑ رہا ہے بڑا پینل ہمارے ساتھ جوڑ رہا ہے ہمارے ساتھ پرشانت عمراؤ جی ہے پروقتہ ہے بھارتی ہے جرطہ پارٹی سے ہمارے ساتھ جاوید احمد جی ہے نیتا ہے سماج وادی پارٹی سے سورک کمار شکلہ جی ہیں پوروڈی جی ہیں اتر پردیش کے سسٹم کا حصہ رہے ہیں اور ان سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور فیلاز سب سے پہلے پرشانت عمراؤ جی سے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں کیا نہیں تھی کیا سوچ اس کے پیچھے کی پرشانت جی دیکھیں یوگی آشنات جی کی سرکار جو ہے سوساسان اور وکاس کے سنکل پڑھ کے آئی ہے اور اتر پردیش کی جنتہ نے ہمیں جمعت دیا ہے اسی مارک پر ہم آگے بڑھیں اسے یوگی جی کا بلڈو جے لگاتار برشتہ چہریوں کے بردچر لائے مافیاوں کے بردچر لائے اور ایسے کچھ ادھکاری جو ایسے مافیاوں کے سرچھنٹ دے رہے تھے جنتہ کو نہیں سن رہے تھے اور جہاں پر سکایتوں ہونے کے بہتر کاروائی نہیں ہو رہی تھی ایسے ادھکاریوں پر کاروائی ہوئی ہے یہ اس طرح کی کاروائی لگاتار پانچ سال چلتی رہے گی جنتہ سرو پر یہ جنتہ نے ہمیں سساسن کے سطح پر بٹھایا ہے اور جنتہ کے عدیس کے پارت کرتے ہیں سماجوادی پارٹی سے جعوید احمد جی ہمارے ساتھ ہیں لیتا ہے سماجوادی پارٹی کے جعوید احمد جی یہ سرکار نے اپنی منشا صاف کر دی ہے ادھر شپت لیا اور دوسری طرف ادھکاریوں پر گاج گرنی شروع ہو گئی کیسے دیکھیں گے اسے دیکھیں ارنوٹ جی نشیت روپ سے اگر سرکار کوئی اچھا کام کرتی ہے تو اس پر کوئی بھی قیمت پرنت نہیں ہوتا ہے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ یوگی جی کی پچھلی سرکار میں بھی 23 افسر بڑے افسر جیل چلے گئے اور اس کے بعد بھی ادھکاریوں کا اگر رویہ نہیں سدھر رہا ہے جنتہ پیلت ہے اور جنتہ کے ساتھ نیائی نئی ادھکاری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہاں پر کمیاں ہیں اس سرکار کے اندر کی یہ پرساسنی کا ادھکاری جاوے جی آپ بھی 5 سال سرکار چلا کر آئے 12 سے 17 تک ذرا آپ کچھ رائے دیجئے نا اب ادھکاریوں پر ہنٹر نہیں چلے گا اور اگر چلتا ہے تو اس کے باوجود نہیں سدھر رہے تو کیسے سدھریں گے نہیں نہیں آپ یہ بتائیے کس ادھکاری پر ہنٹر چلا جن کے اوپر بھرشتہ چار کے آروپ تھے جنہوں نے بھرشت طریقے سے چودہ 17 سترہ نوکریوں کی پریچھائیں پیپر لیکھ ہو گئے اس پر کسی پر بلڈوزر نہیں چلا سانسکرت کا اور انگریجی کا انٹر کا پیپر لیکھ ہو گیا اس پر آپ گھرپتاری کر لو اور بعد میں کاروائی نہ کرو تو یہ کس طریقے کی کاروائی ہے کاروائی تو پھر نیم سمت ہونی چاہیے نا کہ کورونا کے آبدہ کال میں کسی ادھکاری کے گھر میں بھکمری نہیں آئی کسی ادھکاری کا بچہ بھینا فیس کے اسکول جانے سے محروم نہیں رہا آخر سرکار کی نیت اور نیت کیا ہے کہ اس طریقے سے ایک آپ کاروائی کرتے رہو سال میں کہ جنتہ میں ایک سندیز جاتا رہے کہ ہم دیکھئے بہت سخت پرساسن چلا رہے ہیں لیکن اگر سخت پرساسن ہے اور پرساسن آپ سخت رکھیے اس کی ہم بھی آپ سے کام نہ کرتے ہیں لیکن آپ اس سختی کی آم میں آپ لوٹ کی چھوٹ بھی مت دیجئے کہ جس طریقے سے آپ داکال میں برسٹہ چار ہوا بجلی کرمچاریوں کا فنڈ ہزاروں کروڑ روپائے ڈھکار لیا گیا اور وہ کمپنی روپیاں لینے کو تیار نہیں تھی یہ جو سب یہاں ہے آپ اچھا کام کریں گے پرسانت جی آپ کی دل کھول کر پرسانسہ ہوگی لیکن اس کام کی یہاں میں آپ پوری چھوٹ دیں گے کہ جو عدیقاری سے آپ کو پیچھا چھوڑانا ہے اس کو آپ سسپنڈ کر دیں ارے وہ تیس دن کے بعد نبی دن کے بعد سور کمار جی بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ کسی آئی پی ایس آئی ایس کو برخواست کرنا وہ سرکار بس نہیں ہے ٹھیک ہے سور کمار جی اب سور کمار جی سے باتچیت کر لیتے ہیں اور ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کچھ اس سے ایک بڑا میسج جاتا ہے کیا جو سرکار میسج دینا چاہ رہی عدیقاریوں کی بیچ میں وہ سکسیسفل ہو پاتا ہے کیا سور کمار جی چرچہ میں آئیے جی میرا بھائی ساب انوبہو یہ ہے کی سرکار بہت بھرشتہ چار پر کٹھوڑ کاریوائی کر کے سندیش دینا چاہتی ہے عدیقاریوں کو کڑمچاریوں کی ساروجینک جیون میں بھرشتہ چار برداثت نہیں کیا جائے گا پرنطو ہماری سیما یہ تھی کی جو ہمارے بھرشتہ چار نیرودھک کاریالے تھے وہ ابھی سارے جلوں کیا سارے منڈلوں میں بھی نہیں کھلے ہوئے تھے ہمارا جو دھانچہ ہوتا ہے جو اس پہ کاریوائی کرتا ہے وہ ابھی پرانا جو انٹی کرپسن آفیس ہوتے تھے یا ویجلینس کے آفیس ہوتے تھے جو پرانے گیارہ منڈل تھے منڈل مکھالے ان میں کیول کھلے ہوئے تھے اب اس کا پرنام کیا ہوتا تھا کہ کسی جلے میں اگر کوئی گھوس خوری کی گڑھڑی کی سکایت ملتی ہے تو وہ لکھناؤ سے جب آد بھی چلے گا تب وہ رائے بریلی یا ہردوئی یا کھیری پہنچ کر جاج پرطال کر کے کاروائی کرنے کی اسٹھیتی میں آئے گا تو اب کی بار بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے گھوشنا پتر میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ جو سارے منڈل ہیں کم سے کم ہر منڈل اس طرح تک ہم بھرشتہ چار نینتڑ کے کاریالے کھول دیں گے اور میرا تو سجھاؤ یہ ہے کہ ایک کنسپٹ ہوتی تھی ٹرائپ انسپیکٹر کی ہر جلے میں ڈی ایم صاحب کے ساتھ میں ایک ٹرائپ انسپیکٹر ہوا کرتے تھے تو قریب دس پندرہ سال پہلے کی بات ہے کہ وہ ٹرائپ انسپیکٹر کی پوشٹ ختم کر دی گئی تھی تو ایسے کیا ہوتا تھا آج کی ڈیٹ میں اگر کسی جلہ دھکاری یا کسی پولیس ادھکشت کے پاس سکایت آتی ہے کہ پھلا پھلا دفتر میں بیمانی ہو رہی ہے گھوس کھوئی ہو رہی ہے تو اس کے پاس کوئی ایسا بشوسنی بیقت نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں ہیں جہاں دینے کی ضرورت ہے آتا ہوں سر میں آپ کے پاس لیکن یہاں پر آج کی ریٹ میں کیا ہو رہا ہے ایک بڑی یہاں پر کوشش کی جاری ہے برشت اچاریوں پر بابا کا بلڈوزر اور بیتے تین سال میں سات سو پچھتر برشت ادھکاریوں پر کاروائی ہوئی ہے تو یہ جو آقڑے نکل کر آ رہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور کئی داگی ادھکاریوں کو جبرن ڈیٹائر بھی کیا گیا ہے اس سرکار میں تین سو پچھے سے زیادہ ادھکاری کرمچاری سیوہ سے باہر کیے گئے ہیں تو یہ ایک بڑا آقڑا ہے تین سو پچھے سے ادھکاری چار سو پچھاس ادھکاری کرمچاریوں کو لنبن اور ڈیموشن کیا گیا ہے ہزار سے زیادہ افسروں کو چتابنی دی گئی ہے تو اس سرکار میں ادھکاریوں کے ساتھ کس طریقے سے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہے برشت ادھکاریوں کی مونیٹرنگ ہو رہی ہے تو یعنی کی لسٹ بھی بنائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے اوپر برشت اچار کا اروپ لگتا ہے تو اس ادھکاری کے ساتھ اب آگے کس طرح سے کام کیا جائے گا پاون سینگر ہمارے سیوگی لقنو سے ہمارے ساتھ لائف جڑ رہے ہیں ان سے بات چیت کریں گے پاون یہاں پر ایک بڑا میسیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے سرکار کی طرف سے کیا وہ ادھکاریوں کے بیچ میں کنوے ہو رہا ہے کیا دیکھیں انوج اگر آئی ایس اور آئی پی ایس ادھکاری کے خلاف کروائی کی جا رہی ہے اور کوئی اسٹیٹ گورنمنٹ کروائی کر رہی ہے تو یہ بڑی بات ہے کیونکہ پہلے دیکھنے کو ملتا تھا کی اگر اسٹیٹ گورنمنٹ کسی طریقے کا ایکشن لینے کا کام کرتی تھی تو سینٹرل گورنمنٹ میں جو سرکار ہوتی تھی اس میں ہستا چھےپ کرتی تھی آئی ایس آئی پی ایس سینٹرل گورنمنٹ کی طرف دیکھنے لگتے تھے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دونوں جگہ پہ ہے لہٰذا کاروائی سے اب یہ ادھکاری ہوا کرتے تھے ان کے کہنے پہ انہوں نے کہا کہ پانچ منٹ کے اندر ہم نے سسپنٹ کروا دیا لیکن سرکار کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ وہ پی سی ایس آدھکاری ہیں یا آئی ایس آدھکاری ہیں بعد میں جب پتا چلا کہ اٹھرے نہیں آئی آئی ایس آدھکاری ہیں اس کے بعد آنند فانند میں جب کرکری ہونے لگی تو اس کو واپس لیا گیا تو یہ جو ویل پاور ہے پولیٹیسین کا کاروائی کرنے کا وہ سب سے بڑی بات ہے آئی آدھکاریوں کے خلاف کاروائی آپ کو پتا ہوگا کہ اربین سین جیل کے اندر ہیں ان کے اوپر این ایس اے اور تمام طرح کی کاروائی کی جا رہی ہے اترپردے سرکار کے دورہ اس کے ادار اللہ پاٹیدار پر انعام ہیں انعام ہیں وہ بھگوڑا گھوشیت کیے جا رہے ہیں تو تمام ایسی کاروائی ہے جو ایک نظیر کے طور پر دیکھی جا رہی ہے رہی بات کی کس طریقے سے اس کو آگے کنوے کیا جائے یا کس طریقے سے اس کو ادھکاریوں کے بیچ میں ایک طریقے سے دہست کمال ہو تو اس سے بڑی کاروائی آپ ایسے ہی نہیں کر سکتے جاوید احمد جی اس میں تو کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے ایک بڑی خبر آ رہی ہے ایک بڑی خبر جنا درشکوں کو بتا دے جلدی سے گازی آباد سے ایک بڑی خبر ہے اوید نرمان پر چلا ہے بلڈوزر جی ڈی اے نے آفیس اور کالونی کو دھوست کیا ہے یہ ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جی ڈی اے جو ہے وہ اب یہاں پر حرکت میں ہے اور اوید پلوٹنگ کر کالونی کا نرمان کیا گیا تھا اور مراد نگر سے آ رہی ہے گازی آباد کے مراد نگر کی گھٹنا ہے جہاں پر سرنا گاؤں میں یہ بڑی کاروائی جی ڈی اے کی طرف سے کی گئی ہے تو یہ بڑی خبر تصویریں دیکھئے یہ تصویریں دیکھئے یہ تصویریں نکل کر سامنے آئی ہیں جی ڈی اے کی اور سے یہ کاروائی کی گئی ہے ٹھیک ہے جاوید جی کے پاس چلیں گے جاوید احمد دا ٹھیک ہے نا ایک میسیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ادھیکاریوں پر کتنا اثر پڑے گا کتنا نہیں پڑے گا لیکن ہرکم تو بیورکریسی میں مچا ہوا ہے نا کہ اگر آپ نے کام ٹھیک سے نہیں کیا یا برشت اچار کیا تو آپ کو بھگتنا پڑے گا نہیں دیکھئے انوک جی دیکھئے یہ کوئی راجنیتک کام تو ہے نہیں کہ راجنیتک دل جس طریقے سے پچھلے پندرہ سال سے سندیس کے مادھیم سے پرتیق کے روپ میں جو راجنیت ہو رہی ہے اس سے پرساسنی بیوستہ نہیں چل سکتی ہے پھر یہ سندیس تو بیورکریسی نہیں مان رہی ابھی آپ کو میں گھٹنا بتاؤں سنبوتہ سورکمار جی بھی اس ڈیبیٹ میں تھے بارہ بنکی لکھنو کے بغل میں جلا ہے وہاں پر گرو گرند صاحب کے نام کی بھوم کا کس طریقے سے بائنامہ کرا لیا گیا اور جو گرو گرند صاحب کے نام پر جو جمین تھی گردوارے کو بنانے کے لیے ان کے ٹرسٹیوں کو پتا ہی نہیں اور ان کی کئی اکل جمین پر کبجہ ہو گیا اور بائنامہ بھی ہو گیا اور اس میں کون کون آدھکاری سنلیپت تھے آج تک کاروائی کی پرتیچہ وہ گرو گرند صاحب نام پرشاند براہ جی جواب دیجئے بڑے آروپ لگ رہے ہیں پرشاند براہ جی بیٹھے ہیں وہ جواب دیں گے پرشاند جی دیکھیں یوگی سرکار مہر کوئی پیڈی تھا تو سماجہ وادی پارٹی کے جو گنڈے ہیں مہا پی آئیں ایک مرادہ واد کے سبھا نیدان مہا گنڈے وہ آج اکھا کا نام لے کر کے ایک مہلہ دیگاری کو دھمکہ رہا آئی مہا گنڈے جو سماجہ وادی پارٹی کے گنڈے تھے جو ایوی 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 ایو کے آروپ لگا رہے تھے کاریوں کی گاڑیوں کو چک کر رہے تھے آج وہ سب جیل میں ہیں جنتہ کوئی پتاڑک نہیں ہے سارم پور میں ایک ریپ کے آروپی جو خدا رہے وہاں پر گنڈے تھا آئے سماجہ وادی پارٹی کے ماپیوں میں لال ٹوپی والے گنڈوں میں بیادت رہے گا پانچ سار تک سماجہ وادی پارٹی کے لوگوں نے جس طریقے سے گنڈے گٹی کی چناؤں کے پہلے ان پر اسی طرح پانچ سار ہم بیادت کرنے کام کریں گے اسی طرح بابا چلتا رہے گا اور جو برسط کاریوں پر کاروائی ہوتی رہے گی پرشاند عمراؤ جی یہاں پر سوال یہ اٹھا رہے ہیں جاویج جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پانچ سال تک کاروائی کرتے آئے آدھیکاریوں پر لیکن وہ صدرنے کا نام کیوں نہیں لے رہے جاویج جی ہم آپ کیا جو ہے گلے میں تکتی ڈال کر کے تھانے میں سینڈر کر رہے ہیں تو ایسا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی 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 ہو جائے کرائی میں کمی آئی ہے پاس کمی آئی ہے ہم نے پاس ہوں میں بھائی کر سانسدوں میں سکی اپرادوں میں لپنے ٹھیک ہے ایک بڑی خبر گریٹر نویڈا سے آ رہے ہیں نویڈا ایتھارٹی کا بلڈوزر چلا ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اوید نرمار سے بنے فارم ہاؤس پر ہوئی ہے کاروائی سیکٹر ایسا چوتیس میں یومنا کنارے بنا تھا فارم ہاؤس اور اس پر اب کاروائی ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو گریٹر نویڈا ایتھارٹی بھی یہاں پر حرکت میں آ گئی ہے اور بلڈوزر چلا ہے گریٹر نویڈا ایتھارٹی کا فارم ہاؤس ہے جو کی گریٹر نویڈا میں بنا ہوا تھا یومنا کے کنارے عوید نرمار سے بنے فارم ہاؤس پر یہ کاروائی کی گئی ہے جی جاویڈ جی ابنی بات رکھئے دیکھیں آنو جی یہ جبر جستی ادھار ارے سرکار میں آپ ہو پانچ سال سے یہ دوسرا ٹرم ہے گرو گرن صاحب کی جمین کی واپسی کون کرائے گا وہاں گردوارہ بننے کے لیے اس ٹرسٹ کو کون جمین دے گا اور اس ٹرسٹ کا بینامہ لیا ہے سرکار میں بیٹے ہوئے لوگوں یہ وہاں راجی سرکار نے رٹی آئی میں جواب بھی دیا آج تین سال سے زیادہ ہو گیا کوئی کاروائی نہیں اس پر قبضہ کرنے والے کیا بھوماپیا نہیں ہیں قانون کی نگاہ میں وہ کون لوگ ہیں پاٹی دار آج تک پکو میں نہیں آیا کیوں نہیں آیا اس کو کون صندق دے رہا ہے وہ کس لوگ میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے سرکار چاہے لے پولیس چاہے لے تو ساتھ سمندر کے نیچے بٹھا ہوا اپرادی بھی باہر آ جاتا ہے ٹھیک ہے پاون سنگر کے پاس چلتے ہیں پاون سنگر ایک بے کہ یہاں پر نظیر پیش کرنے کی کوشش ضرور کی جاری سرکار کی طرف سے لیکن ابھی بہت سارے ایسے کام ہیں جس پر ابھی بلڈوزر چلنا باقی ہے جس پر ایکشن لینا باقی ہے اب بلکل لیکن پروکتہ سماجبادی پارٹیوں اور بین سین کا نام نہیں لیں گے کیونکہ ان کا پورا پریوار جو ہے وہ سماجبادی پارٹی سے تھا دوسری بات کہ یوگی آدیتناتھ نے سرکار بننے کے ساتھ سون بھدر کے ڈی ایم کو اور گازی آباد کے سیس پی کو نیلمبیت کیا بیبھاگی جانچ کے آدیش دیئے اس کے علاوہ بتایا جارہا کہ ایسیہ سستر کے ادھکاری بھی ان کے رڈار پہ ہیں انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جس میں کہا کہ جو ایجنسیا ہیں جاچ ایجنسیا وہ سبھی ادھکاریوں کا مانیٹر کریں پیپر لیک کوئی آج کا مانیٹر نہیں ہے ہر سرکار میں پیپر لیک ہوتا رہا ہے لیکن ادھکاریوں کا ٹرانسپر ہو جاتا تھا یا سسپینڈ ہو جاتے تھے ادھکاری جیل کے اندر نہیں جاتے تھے بلیاں کا ڈی آئیس جیل کے اندر ہیں اس کے کھلا پینے سے لگانے کی کاروائی کی جا رہی ہے اس کے جتنی سمپتیاں ہیں اس کو جبت کرنے کی قواہیت کی جا رہی ہے یہ تمام ایسی گھٹنائیں ہیں جو گھٹنا کیونکہ اتر پردیس دیش کا سب سے بڑا راج ہے پچیس کروڑ کی قریب آبادی ہے یعنی اگر جو تمام دیش ہیں اگر ان میں تلنا کریں گے تو چودھے پاچھوے آستان پر اتر پردیس ہی آتا ہے لہٰذا اتر پردیس میں گھٹنا ہونا اور گھٹنا ہونے کے بعد کی پرکریہ وہ مہترپورڈ ہیں لہٰذا اتر پردیس میں موجودہ سرکار جو کام کر رہی ہے وہ نشیط طور پر کیونکہ ایسے لگانا اتنا آسان ٹھیک ہے ایسے لگایا گیا یہ سوری کمار جی سوری کمار جی یہاں پر پہلے شایدی کبھی دیکھا ہو اتنے بڑے اسطر پر کاروائی کی گئی ہو جلانے پر پترکار آرہو جاوے جی آرہو سوری کمار جی یہ بہت سراہنی یہ قدم ہے دیکھیں کٹھور ساسن اور کٹھور دنڈ پرنالی جہاں بھی لاغو کی جاتی ہے وہاں اپراد کم ہو جاتے ہیں اور اپراد کرنے والوں میں دنڈ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے کمجور ہوگی تو کیا ہوگا کہ سیکڑوں نہیں بلکہ ہجاروں اپراد ہوں گے یدی پی ہنڈرڈ پرسنٹ چوریاں لوٹ وغیرہ کبھی بند نہیں ہوئی اتحاس میں اور اگر اپواد سوروپ کوئی گننا چاہے تو گن بھی سکتا ہے کہ پھلا جگہ گھٹنا ہوئی پھلا جگہ گھٹنا ہوئی لیکن مکھ بات ہوتی ہے ساسن کئی نیت اور سنرکشن کہ اگر ساسن کا سنرکشن ملتا ہے اپرادھیوں کو تو وہ اگدم سے منبڑ ہو جاتے ہیں اور گھٹنایں بڑھ جاتی ہیں اور اگر ساسن کا سنرکشن نہیں ہے اس میں کٹھور دندویدھان ہے اور کٹھور انہیں سے لگ رہا ہے گنگیسٹر لگ رہا ہے کولکر چوراہوں پہ لگائے جا رہے ہیں سمپتی جپت کی جا رہی ہے تو ایسی پرڑالی میں اپراد نیمترن میں آ جاتے ہیں کرب جاری بھی پرچانجی میں آتا ہوں آپ کے پاس جاوید جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بہت دیر سے جاوید جی دیکھیں آپ پر تو سوری کمار جی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک بڑا میسیج جائے رہا ہے نیسے لگ رہا ہے دکاریوں پر آج سے پہلے کس کے اوپر لگایا ذرا بتائیے انو جی میں کہاں اس کو انکار کر رہا ہوں میں سور کمار جی کی بات سے سہمت ہوں پرسان جی نے بھی کہا لیکن جب سب مریادت ہوں گے تو پھر بحث دوسری دیسہ میں چلی جاتے میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں جو سندیز دینے کا آپ لگاتار پریاس کر رہے ہیں وہ سندیز نہ تو بیوروکریسی سیوکار کر رہی ہے اور نہ نچلے پائیدان کے کرمچاری کر رہے ہیں سور کمار جی کے جنپد میں فرجی ویراست کے اتنے معاملے ہیں اور کوئی کاروائی نہیں ہو پا رہی ہے اور لوگ لیکپال تحصیل دار اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں اگر یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو پھر یہ سندیز کی دھمک اور چمک کہاں بچ رہی ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بار بار ایک چھوٹا سری ایکشن پرشاند کسی کے ساتھ کوئی بیتباؤو نہیں ہو رہا اتنا بڑا پردیس ہے کا چھوٹ پٹ گٹنا ہو سکتی ہیں سرکار کے انٹینشن میں کوئی سمجھے نہیں کر سکتے ہیں سرکار کا اتیش ہے سب کو نشبت نائے ملے سماندو سے نائے ملے اور کسی کے ساتھ بیتباؤو رہیے آپ ہمارے ساتھ آگے بات تو یہ بھرستہ چار پر کاروائی کی گئی ہے گری ویباغ کی بات کرے تو 51 ادھکاری ایسے ہیں جن پر کاروائی ہوئی ہے تو یہ الگ الگ ویباغ میں کہاں کہاں پریوان ویباغ میں 31 ادھکاری ہیں جن پر کاروائی کی گئی ہے بھرستہ چار کے خلاف zero ٹولرنس کی نیتی پر آگے چل رہی ہے سرکار ایسا سندیش دینا چاہ رہی ہے اور راجس ویباغ 36 ادھکاری ایسے ہیں جن پر کاروائی بیسک شکشہ ویباغ 26 ادھکاری ایسے ہیں جن پر کاروائی ہوئی ہے تو کون کون سی ویباغ میں کتنے ادھکاری جن پر کاروائی ہوئی ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے 25 سنکھ ادھکاری کی پی ڈی ڈی بی 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 ایسے جن کے خلاف کاروائی ہوئی ہے سرکار کی طرف سے اور یہ برش ادھکاری کی لسٹ تیار کرنے کے نردیش جاری کر دیے گئے ہیں جیسا کی پون سنگر ہمارے سیہیوگی ذکر کر رہے تھے کی مونیٹرنگ کی جاری ہے اور اب یہاں پر یہ خبر ہے کہ لسٹ بھی تیار کی جاری ہے ویجلین سی بی